ہمارے پاس اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے کتاب اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے نبی کی حدیثوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نبی کی صیرت کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے اے اللہ تو گوا رہنا اس امت کے پاس ٹائم نہیں ہے اس امت کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ایک گنٹھا روزانہ اخبار پڑھنے کے لئے ٹائم ہے اللہ حفاظت فرمائے روزانہ ایک گنتہ اخبار پڑھنے کے لئے ٹائم ہے نیوز دیکھنے کے لئے ٹائم ہے ساری میٹنگوں کے لئے ٹائم ہے پوری امانتداری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں اللہ کون ہے رسول کون ہے نماز کی شرطیں نماز کے مصطحبات لا الہ الا اللہ سلیمے کی شرطیں اور جو ضروری علم ہے اسے حاصل کرنے کے لئے امت کے پاس ٹائم نہیں ہے یہاں بھی زبردستی سے بیٹھتے ہیں اور ذرا پانچ دس منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر چہرے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں چہرے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں اس امام صاحب کو ٹائم کی پابندی نہیں ہے حالانکہ جناب تو بیٹھنے میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے کئی لوگ تو ایسے بیٹھتے ہیں جائل میں بند کر دیا گیا ہے خید خانے میں لک اپ کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی نماز چھوٹی ہے ان کو کھول دیا جاتا ہے سب نہیں ہے مصطح اور کئی علماء سے بہتر لوگ بھی ہیں بہتر لوگ بھی ہیں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں مگر تھوڑے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا تلیر امین عبادی شکور اور بہت سارے لوگ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے اکثر دیکھا جاتا ہے بیانات میں سوتے رہتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے سوتے رہتے ہیں بیانات میں دلچسوی نہیں لیتے ہیں وہی آدمی میدان کرکٹ میں بیٹھا فٹوال میچ دیکھنے کے لئے بیٹھا یا فلم دیکھنے کے لئے بیٹھا تو کبھی اسے نیند نہیں آتی اور اسے جمعہ کے خدبے میں نہیں لاتی ہے تیس مینٹ ٹائن تیس مینٹ چالیس مینٹ کے خدبے میں یہ سو جاتا ہے اور تین تین گنٹے بیٹھ کر بغیر پٹکی مارے کی وہ میچیں دیکھتا ہے اسے نیند نہیں آتی جائزہ لیجی اپنے ایمان کا جائزہ لیجی اپنے ایمان کا جمعہ کا خدبہ میں نے ابھی آنے سے پہلے اس موضوع پر اس موضوع پر ہو سکتا ہے شیخ کی کچھ بات میرے ذہن میں اتر جائے سبحان اللہ شیخ کا ایک لفظ مجھے ملا شیخ نے ایک بڑا لفظ کہا یوم الجمعہ ہدا یوم العلم شیخ عبدالرزار البدر حفظ اللہ کہتے ہیں جمعہ کا دن یہ علم کا دن ہے ہمیں یہاں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کی باتیں رسول کی باتیں سبحان اللہ ہمیں سیکھنے کے لئے ملتی ہیں